اسلام علیکم ناظرین آپ کشمی نیو سروس دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت آپ کو ایک بڑی اور دکھت خبر سے اپڈیٹ کریں گے ناظرین ایک افسوسناک اور دل کو دہلانے والی خبر جو ہے شمالی کشمی زلہ بارہ ملا کے ہان جی ویرا پٹن سے سامنے آ رہی ہے ناظرین اکرام آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیں کہ آج جو ہے ایک بیس سالہ نوجوان جو کی ہان جی ویرا اپنے ہی گاؤں میں کرکٹ کھیل رہا تھا کچھ بچوں کے ساتھ وہ کرکٹ جب کھیل رہا تھا اس کے بعد جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب وہ بولنگ کرنے کے لیے گیا واپس تو انہوں نے جب بول ہاتھ میں لے لی ہے تو اچانک سے جو ہے وہ وہاں پہ کلیپس ہو گئے کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کرکٹ ختم کیا اس نے کھیل کیے تو اس کے بعد وہ سائیکل پہ چڑے اور وہاں پہ وہ کلیپس ہو گئے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ فیلحال جو ہمارے پاس ریپورٹ ہے اس کے مطابق جب وہ وہاں پہ کرکٹ کھیل رہا تھا اس کے بعد جو وہاں سے نکل گیا اور وہ سائیکل پہ چڑا اس کے بعد اچانک سے وہ کلیپس ہو گئے اچانک سے وہ گر گئے سائیکل سے اور جو ہی جو وہاں پہ باقی لڑکے جو کرکٹ کھیل رہے تھے اس کو وہاں پہ دیکھنے کیلئے جاتے ہیں تو وہ یہ پاتے ہیں کہ اس لڑکے کو ہارٹ اڈیک آ گیا ہے اس کے بعد وہ فوراں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بیس سالہ نوجوان کو جو ہے نزدی کی ہسپتال لیا جائے جب اس کو ہسپتال لیا جاتا ہے ان کے ٹراما ہسپٹل اس کو لے کے جاتے ہیں لیکن ناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ وہاں پہ بدقسمتی سے ڈاکٹر ان کو جو ہے آن ایرائیول ڈیڈ قرار دیتے ہیں وہاں پہ جو ہے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے آن ایرائیول ان کی موت ہو چکی ہے ناظرین ابھی یہ نہیں پتا ہے کہ یہ ڈیڈ جو ہے یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی یا پھر کوئی اور ریزن ابھی ہے اس میں ابھی تک کوئی اوفیشل کنفرمیشن ہمیں حاصل نہیں ہے ہم آپ کو فیلحال اتنا بتائیں گے کہ یہ لڑکا جو ہے جس کا نام میں آپ کو بتانا چاہوں گا بیس سال کی اس کی عمر بتائی جا رہی ہے اور اس کا نام جو ہے سحیب یاسین اس کا نام بتایا جا رہا ہے حالانکہ اس کو جو ہے مقامی لوگ وہاں پہ جنید کے نام سے جانتے ہیں جنید اس کا نام ہے ہان جی ویرا سے یہ تعلق رکھتا ہے سحیب یاسین اس کے جو ہے والد صاحب کا نام جو ہے محمد یاسین وانی محمد یاسین وانی اور بیس سال کی اس کی ایج ہے اور ہان جی ویرا پٹن کا یہ رہنے والا ہے آپ کو میں ایک بار پھر سے بتا دوں کہ ایک بہت افسوسناک خبر اور ایک دکھت خبر جو ہے ہان جی ویرا پٹن سے آ رہی ہے جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بیس سال نوجوان جو کی کرکٹ کھیل رہے تھے جو کی کرکٹ کھیل رہا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ وہ جو ہے کرکٹ کھیل رہا تھا اپنے ہی گاؤں میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بولنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اچانک سے جو ہے وہاں پہ گر جاتے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو ہے کرکٹ کھیل کے جو ختم کیا وہ سائیکل پہ چڑے اس کے بعد جو ہے اچانک سے وہاں پہ کولپس ہوئے اچانک سے وہ سائیکل سے گر گئے جب وہاں پہ باقی جو لوگ ہیں باقی جو دوست ہیں ان کے وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ آخر کیا ہوا سہیب کے ساتھ کیا ہوا تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سہیب جو ہے انکانشیس حالت میں پڑا ہوا ہے اور ان کو جب ہسپیٹل لیا جاتا ہے نزدیکی جو ہے ٹراما ہسپیٹل پٹن ان کو لیا جاتا ہے وہاں پہ ڈاکٹرز ان کو ایرائیول پہ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے یہ مر چکا ہے نظرین ابھی جو ہے اوفیشل کنفرمیشن اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کی موت جو ہے ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے یا پھر کوئی اور ریزن ہے اس کی موت کے پیچھے لیکن فیلال یہی بتایا جا رہا ہے کہ بیس سال کا نوجوان جو ہے سہیب یاسین جس کو ہم جنید کے نام سے جانتے ہیں وہ اب ہمارے بیچ نہیں رہا یہ خبر جب فیلی تو پورے ایریا میں دکھ شایا ہوا ہے پورے ایریا میں جو ہے ماتم چھایا ہوا ہے ارحال ناظرین اس معاملے میں پولیس کا یہی کہنا ہے کہ فیلال جو ہے انویسٹیگیشن چاری ہے ابھی انویسٹیگیشن جو اس معاملے میں سٹارٹ کی گئی ہے کیس ریجسٹر ہوا ہے پولیسٹیشن پٹن میں ابھی جو ہے وہ اس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں ابھی یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ آخریے موت کیسے واقع ہوئی ابھی کچھ اور بھی جو ہے ریپورٹس سامنے آ رہے ہیں فیلال ہم وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے لیکن فیلال بات یہی ہے فیلال جو اوفیشل کنفرمیشن ہے اور فیلال جو ہمارے پاس جو ریپورٹس آئے اس کے مطابق پتہ ہے فیلال یہی جا رہا ہے کہ ہارٹ اٹک کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ناظرین اس میں کیا مزید اپ ڈیٹس رہتی ہے کیا مزید اس میں جو ہے سامنے آتا ہے ہم برابر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تک تک کے لئے آپ مجھے دیجئے عزازت خدا حافظ